ہم نے ایک ایک ان کی قیمت اپنے لہو سے عدا کی ہے آپ دیکھ رہے ہیں حبروں تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو فیلیر کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان آج کل سندھ کی میڈیکل ان ہیلت یونیورسٹیز میں ایم بی ای بی ایس اور بی ڈی ایس میں داخلوں کے لیے نیشنل ٹیسٹنگ سسٹم کے تحت پہلی بار امتحان ہو رہے ہیں تاکہ میڈیکل کالجز میں یونیورسٹیز میں داخل میرٹ پر ہو سکے یہ پہلی بار ہے کہ پورے سندھ میں ایک ساتھ انٹی ایس کی بنیاد پر یہ امتحان دیا جا رہا ہے مگر چار روز سے طلبہ و طالبات پر اصرار اداز میں اتجاج کر رہے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ستائیس صفحات پر مشتمل ایم سی کیوز کے پیپرز اس کے کئی صفحے پہلے ہی سوشل میڈیا پر لیک ہو گئے تھے اور طلبہ و طالبات کی شکایت ہے اور وہ اتجاج کر رہے ہیں مگر بات سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ ستائیس صفحوں کا پیپر کیسے لیک ہو گیا اور اگر سوشل میڈیا پر لیک ہو گیا تو اس تک دسترست تو سب کی ہے اس لیے اس میں کچھ دال میں کالا نظر آتا ہے شاید یہ کوچش نہ ہو کہ انٹی ایس کے نظام کو ہی فیل کر دیا جائے بہرحال کیس پر ایشو کیا ہے چیمن نیب جسٹس ریٹائر جعبید اقبال نے آج اس کی باقاعدہ انکوائری کا حکم دیا ہے لیکن طلبہ و طالبات کئی مقامات پر انٹی ایس کے سسٹم کے حوالے سے اتجاج کر رہی ہیں 21 اکٹوبر 11 بچ کے سات منٹ پہ پیپر پہلے ہی لیگ ہو چکا تھا اور سیٹیں بھگ چکی دی دوپ بچی اپس پہ چیٹنگ کر رہے اور کوئی کچھ نہیں کہہ رہا چاہے سرکاری بلازمتیں ہو یا ایڈمیشنز کے باملات سے ان حکومت کی کوئی بہت اچھا ہے اچھی شہرت نہیں ہے لیکن میڈیکل کالجز میں داخلے پورے پاکستان میں ایک بہت اہم مسئلہ ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلے بہین پنجاب میڈیکل کالجز میں داخلے کے انٹری ٹیسٹ میں بھی پرچہ آؤٹ ہونے والے پارہ عراقین کا سراخ لگائے گیا تھا ان کو گرفتار کیا گیا تھا جن میں ڈاکٹرز اور میڈیکل کے طالب علم اور پنجاب ینورسٹی آف ہیلس آئنسز کے ملازمین بھی شامل تھے نقل مافیا یا اثر اور مالدار باثر اور مالدار طلبہ سے انٹری ٹیسٹ کے مکمل پرچہ کے لیے کئی لاکھ روپے وصول کیے جاتے تھے یہ بات وہاں سامنے آئی تھی اس اب معاملہ ہے سندھ کا یہاں پر قائم دس میڈیکل یونورسٹیز اور کالجز میں میرٹ پر ایم بی بی ایس کی انیس سو ستر اور بی ڈی ایس کی ایک سو پچاس سیٹوں پر داخلے کے لیے اتوار کو ٹیسٹ ہوا تھا جس میں بیک وقت کراچی، ہیدراباد، سکھر، نواب شاہ اور لڑکانہ میں اس کے سینٹرز بنایا گئے تھے سوہ بھر کے اکیس ہزار سے زائد طالب علموں نے اس میں انٹری ٹیسٹ میں حصہ لیا تھا انٹری ٹیسٹ کے قبائد کے مطابق امتحانی مرکز بے کسی بھی امویدوار کو موبائل فون یا کسی پلزم کی الیکٹرونک ڈیوائس لے جانی کی اجازت نہیں تھی لیکن بعض سٹورنٹس کا دعویٰ ہے کہ مغرر وقت ختم ہونے سے پہلے ہی انٹری ٹیسٹ کا پرچہ سوشل بیڈیا پر وائلٹ ہونا شروع ہو گیا جبکہ بعض طلبہ کا دعویٰ ہے کہ فیس بک کے چند ایکارڈز پر امتحانی پرچہ انٹری ٹیسٹ سے ایک دن پہلے ہی اپلوٹ کر دیا گیا تھا کہ جو بھی الزامات ہوں لیکن سبت سے بالتر ہے کہ اگر امتحان کے دوران پرچہ لیک ہو گیا تو وہ کس طرح سے اثر انداز ہوا ہے امتحان پر اور اگر امتحان سے پہلے لیک ہو گیا تھا تو ہر طالب علم کے پاس وہ پرچہ تھا اس لیے اس میں کافی مبہم صورتحال ہے طلبہ بہرحال اس سلسلے میں چند طلبہ اس سلسلے میں ضرور اتجاز کر رہے ہیں جونئر سے لے کر انٹر کلاس پر میں فرس ہمیشہ آئی ہوں فرس سیکنڈ اور یہاں آتے ہیں اس ٹیسٹ میں ہمیشہ ہمیشہ فیل ہو جاتے ہیں کیوں جو بچے مطلب ہماری کلاس میں ایوریج بھی نہیں ہوتے وہ یہاں پر فرس سیکنڈ پوزیشن لے لیتے ہیں نرسی سے انٹر تک میں اپنی اکیڈمی کی ٹاپ پر ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ میری سیڈیں وہ جانی چاہیے میرے ہاتھ سے مل سیڈ گئی اور میں یہ کتم بھداشت نہیں کر سکتی مجھے پتہ ہے میں نے محنت کی اور میں یہ بھی جانتے ہیں کہ میں ڈیزرویں گے ہم سے ہمارا حق چینہ گیا ہے پیپر لیگ کیا گیا ہے اس کے علاوہ آنسر کی بھی غلط ڈالی گئی ہے ہم اتنی محنت کرتے ہیں اتنا پڑتے ہیں اس کا کیا صلاح ہمیں ملے گا ہمارے ماں باپ کو پیسے دینے کا کیا صلاح ملے گا اکیس اکتوبر گیارہ بچ کے سات منٹ پہ پیپر پہلے ہی لیگ ہو چکا تھا اور سیٹیں بک چک ہی تھی اب جو بعد میں انہوں نے کیس بنائی ساری الٹی کر کے دیتی ہیں کہ ہم لوگ کو یہ لگے کہ ہمارا فیئر ہوا ہے اور ان لوگوں نے اپنے سب کچھ کر کے چلے گا ہے پیپر پیپر لیگ اچھکا آگیا کہ پیپر لیگ ہو چکے ہیں تو دیتی ہے کہ ہم لوگ اتنی کوشن پیپر نہیں دیا ہمیں رف پیجز نہیں دیا یہ کہ انٹی ایس ٹیسٹا یہ بہت سیاہ یہ جو کوئی پرچو بھی آؤٹ کی ہوا انہوں نے کھا آلاوہ جو کوئی انٹی ایس ٹیسٹ کانتا یہ من پسند مانون کے پچھو چون رہا ہی انتا جے کہ آل ہیں جے کہ میریڈتے ہیں وہ میریڈوارا جے کہ انہوں نے رہیڈی تاہوں نے نہ آل جے کہ انہوں نے کھنا ہے انہوں نے کھنا آل ڈاکٹر نکھتے بھی آرہن تھا ہی کوئی کو ایجنٹ کرپ ایجنٹ پیٹھوا انٹی ایس ٹیسٹ واران ماں انہوں نے کھے پیپر ملیوہا پیسان میں ملیوہا پنٹری لکھان میں ملیوہا انہوں نے کھا کروڑ ہمیں سوڑ کروا سہی آسان یہ مطالبہ آسابین ساہتا جکوہ آسان ٹیسٹ یہ رکانڈا کئی ونے آئے انہوں نے جکوہ آدھا جسٹ میریڈ ہو جی یہ اعزامات ضرور ہیں لیکن ان کی تصدیق کرنے کے لیے باہرہ لیک انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے ناب یہ انویسٹیگیٹ کرے گی انٹی ایس انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اپلوڈ ہونے والے چند صفات کوئی شرارتی بیدوار شاید چھپا کر لے گیا ہو اور پھر اس نے اس کو سوشل میڈیا پر بیک ڈراف فرانکشن استعمال کر کے اس نے اپلوڈ کر دیا ہو تاریخ بدل دی ہوئی اس لیے یہ پرچہ لیک ہونے کے بجائے سائبر کرائم کا معاملہ ہے اس صورتحال پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھو کر عباری ساتھ موجود ہے اختیار یہ بتائیے گا ایک یہ فول پروف نظام سمجھا جاتا ہے انٹی ایس کا نظام اور اب میڈیکل کالیجز میں اتنا کامپیٹیشن ہوتا ہے حکومت سندھ کی اچھی افرٹ تھی کہ انٹی ایس کے ذریعے ایگزام کیا جائے کیا لگتا ہے کیا واقعی اس میں بھی کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے یا یہ کہ انٹی ایس کے نظام کو فیل کرنے کے لیے کچھ لوگ لگ گئے ہیں کہ اس کو ہٹایا جائے اور پھر اپنی مرضی کا نظام سامنے آئے اور پھر اپنی مرضی کے ایڈبیشنز ہو جائیں کیا لگتا ہے فیلال اس میں کھان صاحب اس میں جو سب سے اہم جو بات ہے جو بیڑا اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ انٹی ایس کا یہ جو پرچے کا جو سسٹم تھا اس میں یہ تیہ تھا کہ جو بھی امیدوار تھے ان سے ٹیسٹ کے بعد پرچہ واپس لے لی گیا تھا تمام پرچے اور جو جوابی کاپیاں تھی وہ انٹی ایس والوں نے مرکز میں واپس لے لی تھی اور یہاں تک کہ ان کے جو رپ پیپر تھے انسٹرڈن کے طلبہ کے وہ بھی انہوں نے واپس لے لی اب ان طالب علم کا یہ کہنا ہے کہ جب تمام کاپیاں اور پرچے انٹی ایس والوں نے سیلڈ ڈبوں میں لائے اور سیلڈ ڈبے میں ہی لے کر بند کر کے لے گئے اور تمام طلبہ کو تلاشی لے کر اور اس کے بعد مرکز سے باہر جانے دیا گیا تو اس کے بعد اگر ایک منٹ کے اندر یا دو منٹ کے اندر پرچہ وائرل ہوتا ہے تو وہ اس پہ جو انٹی ایس کی کریڈی بلٹی ہے یا ان کے سسٹم کا جو فیلیور ہے اس کے لئے سوال بیدا ہوتا ہے اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ امیدواروں سے پرچہ واپس لے لیتے ہیں اور ان کے پاس کسی کے پاس رینے نہیں دیتے اور وہ اگر لیک ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے دال بیلو میں یہ بات چیز امیدواروں میں یہ چیز آئی ہے کہ یہ لگتا ہے کہ یہ پرچہ پہلے ہی آؤٹ ہوتا اور اسی وجہ سے لوگوں نے لیکن اختیار اگر پہلے پہلے ہی آؤٹ تھا تو یہ ستائیس صفحات پر مشتبل سیکڑوں سوالوں کا پرچہ ہے تو یہ اگر پہلے بھی پتہ چل گیا تو کیا مطلب یہ ستائیس صفحات کو بھر کے لیے آیا پھر اس نے اپنے جب اس کو پرچہ ملا تو اس نے اس سے کاپی کر کے اپنا بھر دیا ذرا سمجھائیں کیسے اس میں کیا چیٹنگ کیسے ہو سکتی ہے نہیں نہیں خان صاحب دیکھنا چیٹنگ اس طرح ہے کہ وہ صفحات جو ہے نا وہ تو ایم سی کیوز ٹائپ کوششن ہے نا ایم سی کیوز ٹائپ کوششن ان میں آپشنز تھے ہیں ان آپشنز میں اگر کسی کوئی پاس یہ پرچہ پہلے موجود ہو تو وہ ظاہر ہے آپشنز کو ان کی جو کیز ہے لیکن اس میں ستائیس صفحات کے یہ سیکڑوں سوالوں ان کے جواب یاد کر کے بھی آنا ہے نا اگر وہ اتنا بریلینٹ ہے کہ وہ ان ستائیس صفحات کے سیکڑوں سوالوں کو یاد بھی کر سکتا ہے اور پھر آکر اس کو فیل کر سکتا ہے مطلب اس میں کچھ ہر چیز ایسی نہیں ہے جو کہ نظر آ رہی ہے یہ ایک ٹرانسپیرنٹ نظام ہے اس میں ہوئی ہوگی گھڑ بڑ او لیویلز اور اے لیویلز کے اگزام میں بھی کچھ لگ کچھ ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ اس پورے نظام کو سابوٹائز کرنے کی تو کوشش نہیں ہے نہیں خاندزہم اس میں جو ہے نا یہ بات یہ کوششن آپ کا بالکل ویلیڈ ہے لیکن اس میں جو چیز جو پہلی بار ایسا ہوا ہے نا کہ آپ جو پول فروف آپ کا سسٹم ہے وہ پول فروف سسٹم جو ہے اس میں خرابی ہے تو یہ نٹی ایس والویلز کا جو دعویٰ ہے کہ اگر یہ انہوں نے یہ سائبر کرائم ہے تو اس کی یہ تبتیش ہونی چاہیے کہ یہ کس نے اپلوڈ کیا اور یہ کون سے ملزم ہے کون سے ملزمان ہے اور لوگوں کے پاس یہ کیسا ہے اسی وجہ سے لوگوں کی تشویش ہے وہ اپنی جگہ پر میرے خیال میں وہ بنتی ہے کہ یہ کیسے آؤٹ ہوا ضرور ضرور تحقیقات ہونی چاہیے اس پر سرکاری موقع فاصل کرتے ہیں اور اس کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومت سندھ کے سیکرٹری صحت جناب فضلاللہ پیچیو بہت بہت شکریہ پیچیو صاحب میں نے بھی سوال پوچھے میں نے پوری طرح سے تسلی نہیں ہو پا رہی لیکن آپ کے لیبل پہ آپ نے بھی اس کو انبیسٹیگیٹ کیا ہوگا کیا لگتا ہے کیا مسئلہ ہوا ہے خانس صاحب جیسے آپ نے انٹرڈکشن میں کہا کہ یہ ہم جا رہے ہیں سائبر کرائم کی طرف لیکن اس سے پہلے میں چند گزارشات کروں گا کہ جیسے آپ نے کہا ستہائیس صفات پر پیپر تھا اور سینکڑوں سوالات ہوں گے اچھا جو مجھے انفرمیشن ہے کہ ایک سٹوئنٹ کو جو پرچہ ملتا ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے سیکوینسنگ ہوتی ہے سیکوینس جو پہلے سوال کی ایک کے پاس ہوگا وہ دسویں ہوگا یا کسی کے باس پندرہ اچھا گویا یہ کہ ایک پیپر آؤٹ ہو جاتے ہیں لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو جو پیپر ملے گا اس کی سیکوینسنگ وہ ہی ہوگی ہوگی اب یہ ہم نے ایف آئی اے کو انوال کر رہا ہے اور نیب کے چیرمن صاحب نے بھی انویسٹیگیشن جیسے آپ نے کہا مجھے پتا چلا کہ انہوں نے بھی آرڈر کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم کوپریٹ کریں گے ان سے اور جس بچے نے پیپر لیک کیا ہے اگر لیک ہوا ہے تو وہ سائبر کرائم کے زمرے میں آ جائے گا اور ایڈنٹیفائے ہو جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس پیپر پر اس کی ایک ایک ایڈی کو جود ہے ایڈی سیکوینسنگ جو نمبر ہوں گے نمبر وان تو تری فور فائیو اگر اس نے فوٹو نکال کے اسی پرچے کو باہر آؤٹ کیا ہے جو میرے نکتہ نظر میں اور میری انفرمیشن کے تحت امپاسیبل ہے اگر وہ بچہ لے گیا ہے وارٹس اپ کیا ہے تو وہ بچے اس بچے کا اپنا کرائم ہے یہ لیک نہیں کہا جا سکتا ہے اس کو پیپر کو اور اس کی انویسٹیگیشن میں نے آرڈر کی ہوئی ہے میرا سپیشل سیکٹری ہے اپنا ہیلتھ میں اور فائی کا ہم نامینی بھی اس میں کو آپٹ کریں گے اور سارا اور میں کل پبلک نوٹس بھی آ جائے گا اخبار میں کہ انویسٹیگیشن ہم کر رہے ہیں پراپرلی اور یہ پن پوائنٹ ہو جائے گا اچھا دوسرا ایک زہیر کلوڑو صاحب ہے جس نے فیس بک پہ جا کے یہ چیزیں لگائیں تھی اکیس تاریخ کو اس سے اندازہ یہ سٹوڈن لگا رہے ہیں کہ پیپر لیک ہو چکا ہے آیا جس بندے نے اکیس تاریخ پرچہ یہ لگایا ہے آیا وہی پرچہ ہے جو کسی کے پاس آیا ہوگا انویسٹیگیشن میں پتا چل جائے گا یہ اور یہ سارا دودھ کا دور پانی کا پانی پیچھو صاحب یہ جو نظام ہے یہ صرف جو سرکاری ملکیت میں میڈیکل کالیجز ہیں اس کے لیے ہے پرائیوٹ سیکٹر کے جو میڈیکل کالیجز پرائیوٹ سیکٹر کے میڈیکل کالیجز کو بھی میرٹ پہ یہ داخلہیں دینی چاہیے انٹری دینی چاہیے سٹوڈنٹس کو لیکن اس کے لیے فیڈل گورنمنٹ کو ریگولیشن بنانے ہے اس میں مرکحال میں چھ سات میرے لگ جائیں گے ہو سکتا ہے اگلے سال سے پرائیوٹ سیکٹرز بھی انٹی ایس اچھا ابھی جو یہ الیگیشن سامنے آئے ہیں انٹی ایس کے ایڈمیشن کے اس معاملے میں تو فیلحال آپ نے ریزلٹ کو ایز ایز رکھا اس کو ایسے کٹ آف ڈیٹ تھی آٹھ نومبر کو آٹھ نومبر تک ہمیں ہمارے پاس کافی ٹائم ہے تاکہ اس کو انویسٹیگیٹ کر کے پھر فائنل لیسٹ آرٹ تاریخ کو ہی لگا لیں گے اگر کوئی زیادہ اس میں ڈسکرپینسیز اور اچھا اب اگلی جو سٹیج ہے یا نہیں کہ یہ جو پیپرز تو سالف ہو گئے ہیں اب آپ کے پاس آگئے اب یہ انٹی ایس ہی آپ کو ریزلٹ دے گی بنا کے انٹی ایس نے بنا کے دے دیا ہے اوکے دوسرے دن نہیں ٹھیک ہے وہ مشینز میں ڈالتے ہیں مشینے اس کو سیٹ کر کے جوابات کو اور ریپلائز کو سارٹ اوٹ کر کے اگینسٹ ایچ کانڈیڈیٹ ٹھیک ہے وہ میریڈ لیسٹ ہمیں ہمارے پاس بن گئی ہے ٹھیک ہے لیکن اپلوڈ جو کریں گے وہ آٹھ تاریخ کو کریں گے صحیح ہے اور جو آفیشلی ڈیکلیر کریں گے آٹھ کو آٹھ آف ڈیٹ آٹھ نومبر کی تھی تو ہمارے پاس کافی ٹائم آٹھ نومبر تک تاکہ یہ انویسٹ گیٹ کریں چیزوں کو کہ آیا یہ اگر غلط ہوا ہے تو اس کو کریکٹ کریں گے جس کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اور جو لوگ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ میڈیا کے سامنے یا لوگوں کے سامنے اور وہ آ جائیں اپنے ایویڈنس کے ساتھ تو انشاءاللہ ان کی داد رسی کی جائے گی بہت بہت شکریہ جناب فضل اللہ پیشی اس صوبائی سیکیٹری ہیلڈ ہمارے ساتھ تھے کمبر شبر ایک اور اس کو بات ذکر کریں گے عمران خان کے لیے آج خوشی کا دن ہے کل پشاور میں الیکشن جیتا ان کی جماعت نے اور بڑا ٹاف کانٹیس تھا اور بہ آسانی جیتی اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت میں جان ہے اور خاص طور پر خیبر پختول خواہ میں لوگوں کی پذیرائی اب بھی حاصل ہے عمران خان کی آج کی مصروفیت پر نگاہ ڈالتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد کل عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت اچھا دن تھا کل عمران خان کا ستارہ چمکا تھا اور کل بہت ہی قلیدی انتخابی مارکہ پشاور کا کے پی کے کا پاکستان تحریک انصاف کے گھر میں جس کو کہ پاکستان تحریک انصاف نے ہر صورت میں جیتنا تھا این اے فور کا زمنی الیکشن وہ بہ آسانی اس کے امیدوار جیت گئے اور عمران خان اور پی ٹی آئی بجا طور پر پھولے نہیں سما رہے ہیں آج عمران خان اپنے امیدوار کی کامیابی کے بعد پہلی بار انہوں نے خطاب کیا آج وہ دیر میں تھے جہاں پر انہوں نے جلسہ عام سے خطاب کیا اور آج اپنے جلسہ عام کی خوشی مناتے ہوئے اس کل کی کامیابی کی خوشی مناتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا ایک بار پھر اب کی بار وہ سنامی نہیں کہہ رہے بلکہ انہوں نے کہا کہ سیلاب ہے جو کہ پشاور سے شروع ہو رہا ہے خیبر پختونخواہ کو بہا کے لے جائے گا پھر پنجاب کو بہا کے لے جائے گا اور پھر سندھ کو بہا کے لے جائے گا جو کامیابی ہوئی ہے پاکستان تعلق انصاف کی دراصل وہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کی کامیابی کی پیشنگ ہوئی ہے دیر کے لوگوں تیار ہو جاؤ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم ایک جو سناب شروع ہوا تھا پختونخواہ میں وہ سارے پاکستان میں جانے والا ہے پنجاب کو بہاتے ہوئے سندھ کو بہاتے ہوئے گلوچستان ایک پارٹی انشاءاللہ کامیاب ہوگی اگلی الیکشن میں اور وہ آپ کی پارٹی ہے تاریک انصاف انشاءاللہ کامیاب ہوگی عمران خان کئی بار کہے چکے ہیں کہ اب ان کا ٹارگٹ آصف علی زداری اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے جناب نواز شریف کو فارق کر دیا ان کی مسلم لیگ نون کو بیک پٹ پہ پہنچا دیا ہے اب وہ روا دعویٰ ہیں عاصف علی زداری بلاول بھٹو زداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جناب عمران خان کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی قوت کو مسمار کر دیں گے اندرون سندھ جس کے لیے انہوں نے حالیہ مہینوں میں اندرون سندھ کے کئی دورے کی ہیں اور اب ان کا پراہ راست ٹارگٹ ہوتا ہے بلاول بھٹو زداری اور عاصف زداری بے نظیر جب گئی تو اس کے بعد کون آیا؟ زداری اور بلاول اب ان کی کیا مہرت ہے؟ بچارے بلاول کو تو عورتوں بھی نہیں سنسرم بولنی آتی لیکن ملکہ جس آدمی جس بچے نے زندگی میں کوئی کام ہی نہ کیا ہو زندگی میں ایک دن کی نوکری نہ کی ہو ایک روپیہ نہ کمایا ہو وہ کیسے ملکی وہ کیسے ملکی سر بڑھائی کر سکتا ہے؟ کیسے کر سکتا ہے؟ دوسری طرف آسل درداری جو آدمی بیمبینوں کی سنما کے ٹکٹ بلیک کرتا تھا وہ ملک کیسے چلا سکتا ہے؟ عمران خون زبردست چابنہ دکھا رہے ہیں جلسوں سے خطاب کرتے ہیں ٹریبل کر رہے ہیں اور اب کل کے الیکشن کے بعد ظاہر ہے کہ ان کی آواز میں ان کے جذبات میں کہیں زیادہ اعتماد نظر آتا ہے اور آج جب مدیر میں مخاطب تھے عوام سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے پیپلز پارٹی کو زندگی صاحب کو اور بلاور مٹو زندگی کو ہی نہیں بکشا بلکہ اپنے فیورٹ ٹارگٹ کی جانے بھی بڑے ہیں ہماری سب سے بڑی تباہی کا سبب کہ صرف چھوٹا چور جیلوں میں جاتا ہے بڑے چور کو بڑے ڈاکو کو چالیس گاڑیوں کا پروٹوکول ملتا ہے اس کا وی آئی پی اعتصاب ہوتا ہے یہ بڑے بڑے ڈاکو کو جیلوں میں ڈالا جائے ان سے پیسہ نکالا جائے ان کے جو باہر پیسہ پڑا ہوا ہے وہ واپس لائے جائے وہ عوام کے پر خرچ ہو بچوں کی تعلیم پہ ہو ہسپتالوں پہ ہو بچری گھار بنانے پہ ہو لوگوں کو نوجوانوں کو خلوز گار دینے پہ پیسہ خرچ ہو عمران خان کا آج کے جذبات اور ان کے کلمات گواہی دے رہے ہیں کہ آج کل وہ بہت سادہ کانفیڈنٹ ہے کل کا واقعہ جس میں پشابر میں پاکستان تحریک انصاف نے بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ الیکشن وکٹری حاصل کی ہے اس نے عمران خان کے کانفیڈنس میں کہیں اضافہ کیا ہے کے بعد کمرشل بریک ہے اور پھر ہم بات کرتے ہیں امریکہ کے صدر جانلڈ ٹرمپ نے ایک ریکارڈ بنایا ہے ریکارڈ یہ ہے کہ وہ امریکہ کی تاریخ میں دس ماہ کے اندر ہی سب سے زیادہ جھوٹ اور غلط بیانی کرنے والے امریکہ کے صدر بن گئے ہیں تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں دس مہینے میں ہی جانلڈ ٹرمپ نے اور اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کمرشل بریک کے بعد ہی بار جھوٹ بولا ہے اور وہ تمام ریکارڈ توڑ چکے ہیں صدر ڈانلڈ ٹرمپ موسیقی موسیقی دیگر موسیقی امریکہ کا میڈیا تفصیلہ شائع کر رہا ہے جس کے مطابق صدر ٹرمپ نے عوضہ سبال لے کے بعد اپنے پہلے چالیز روز میں ہر روز کوئی جھوٹ بولا یا غلط بیانی سے کام لیا ڈاللڈ ٹرمپ کی جانب سے صرف اس روز کوئی جھوٹ یا غلط بیانی سامنے نہیں آتی جب وہ چھٹی پر ہو یا گالف کھلے میں مصروف ہو امریکہ کے میڈیا میں ریکارڈ ہے اور ریکارڈ رکھا جا رہا ہے اور ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنی صدارت کے دو سو چھتر دنوں میں اب تک سات سو ستتر بار جھوٹ بولا ہے یا غلط بیانی سے کام لیا ہے اس طرح وہ روزانہ عوستن تین بار امریکہ کے صدر جھوٹ بولتے ہیں رپورٹس کے مطابق اگر صدر ٹرمپ کے ہفتہ بار غلط بیانیوں کا جائزہ لیا جائے تو وہ ہر ہفتے عوستن اکیس بار جھوٹ بولتے ہیں لیکن ایک بار انہوں نے ایک ہفتے میں چالیس بار جھوٹ بول کر اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا اور پچھلے تین ہفتے پہلے ستاون دفعہ انہوں نے جھوٹ بول کر ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے اس ہفتے فاکس نیوز کو اٹیوی دیا جس میں انہوں نے گیارہ بار غلط بیانی کی جبکہ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے دس جھوٹ بولے نیو یک ٹائمز کے ایک سروے کے مطابق اس وقت ساٹھ پیسد امریکی سمجھتے ہیں کہ صدر ڈاللڈ ٹرمپ سچے اور ایماندار نہیں ہے صدر ٹرمپ کے جھوٹ اور غلط بیانیوں کا تعلق کسی ایک موضوع سے نہیں ہے بلکہ امریکہ کی معاشی ترقی کا معاملہ ہو ہیل کے پروگرام ہو ایمیگریشنز کے ایشیوز ہو روس اور چین کے حوالے سے پالیسیز ہو یا دیگر موضوعات ہو وہ جھوٹ اور غلط بیانی اور مبالغہ آرائی میں تو کسی سے پیچھے رہتے ہی نہیں ہے اسی لیے امریکہ کے صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے امریکہ کے اندر جھوٹ بلنے کا ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا ہے جس میں شاید کوئی بھی امریکی صدر ان کے قریب بھی نہیں آت سکتا اور ابھی صرف دس مہینے ہوئے ہیں ان کے اقتدار کے کامرشل بریک اس دوران آپ نیوز ایڈ لائنج دیکھ لیں جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں ایک مقبسہ ہے ایک سوال ہے جو سب سے اہم سوال ہے اس وقت سنگوشیو میں کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ کیا جا رہا ہے مگر بہت بڑا سوال ہے پاکستان میں جمہوریت کے لحاظ سے اور انتخابات کے لحاظ سے وہ سوال یہ ہے کہ آئندہ قومی الیکشن کب ہوں گے وقت کے لحاظ سے آئندہ قومی الیکشن اگس 2018 میں ہونے ہیں مگر لگ نہیں رہا کہ یہ بات اسی طرح سے ہونے والی ہے چند ہفتوں پہلے تک سیاسی اور صحافتی حلقوں میں مارچ 2018 میں سینٹ کے الیکشن سے پہلے نئے سیٹ اپ کی باتیں ہوئی ہیں مگر اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں اب امکانات تقویت پا رہے ہیں کہ انتخابات دو اکتوبر 2018 سے پہلے شاید ناممکن ہیں کیونکہ مردم شباری کی حتمی رپورٹ کے لیے چھ مہینے درکار ہیں جبکہ الیکشن کمیشن کو اس کے بعد نئی حلقہ بندیوں اور انتخابی فرستوں کے تیاری کے لیے مزید چھ مہینوں کی ضرورت ہے گویا کہ ہم 20 اکتوبر کو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم ایک سال اور چاہیے یعنی کہ 20 اکتوبر 2018 سے پہلے کسی بھی صورت میں انتخابات نہیں ہو سکتے اور یہ اس وقت کی سب سے اہم صورتحال ہے اور اگر نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی یا خصوصی اقدامات کرنے پڑے گے اور ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہوگی اہم بات یہ ہے کہ حالی دنوں میں منظور ہونے والے الیکشن ایک 2017 کے مطابق الیکشن کمیشن ہر مردم شباری کے بعد نئی حلقہ بندیوں اور انتخابی فرستے بنانے کا پابند ہے اور اگر حکومت نے آبادی میں اضافے کے تلاسب سے اسیمبلی کے نیشستوں میں اضافے کے لیے آئین میں ترمیم نہیں کی اور الیکشن کمیشن کو سینسس کی رپورٹ نقشے اور شباریاتی بلوکس کی تفصیلات نہ دی تو آئیندہ الیکشن کے لیے نئی حلقہ بندیہ اور انتخابی فرستے تیار نہیں ہو سکیں گی پھر الیکشن کیسے ہوگا بیسے تو مسلم لیگ نون کی موجودہ حکومت کی پانس سالہ مدت پہلی جود دو ہزار اٹھارہ گو پوری ہوگی اور آئین کی شب دو سو چوبیس کے بطابق اگر کوئی حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرتی ہے تو ساٹھ دن کے اندر اور اگر کسی دیگر وجہ سے قبل از وقت اسیمبلیہ تحلیل ہوتی ہے چاہے ایک دن پہلے بھی تحلیل ہو تو نوے دن کے اندر الیکشن کرانا ہوتا ہے یہ تو کہتا ہے آئین مگر اب ایسا لگتا ہے کہ نگرہ حکومت شاید تین مہینوں سے زیادہ مدت کے لیے ہو یعنی نگرہ حکومت کو مدت بڑھانے کے لیے بھی آئین میں ترمیم کرنی ہوگی چیف الیکشن کمیشن جسٹس سردار رضا خان کی سربراہی میں آج الیکشن کمیشن کا ایک بہت اہم ہنگامی اجلاس ہوا جس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سیکٹری الیکشن کمیشن بابر یعقوب نے آئینی ترمیم اور مردم شباری رپورٹ کیلئے حکومت کو سات دن میں دینے کی محلت کی اور کہا اگر پہلی کو کام شروع کیا تب تیس اپریل دو ہزار اٹھارہ تک حلقہ بندیاں ہو سکیں گی یہ کہنا تھا آج الیکشن کمیشن کے سیکٹری بابر یعقوب کا اگر ڈیلیمیٹیشن کا کام بیسٹ کے سیناریو میں پہلی نومبر پہ شروع کر لیا جاتا ہے تو یہ جا کے بمشکل تیس اپریل تک ختم ہوگا یہ ہم بیسٹ کے سیناریو کی بات کر رہے ہیں جو ابھی نیا قانون آیا ہے آپ کو بتایا الیکشن ایکٹ اس کے تحت ہم تمام وہ جیسے کہتے ہیں ضروریات جو ہیں ڈیلیمیٹیشن کی اس کے لیے بیئر ریڈی اور صرف ہمیں دو چیزیں درکار ہیں ایک جو آئینی پرویجنز ہیں وہ ہمیں بتا دی جائیں کہ سیٹیں کتنی ہوں گی اور دوسرے کہ کیا پرویجنل ریزرٹس کو آفیشلی نوٹیفائی کر کے ہمارے حوالے کر سکتے ہیں یہ دو چیزیں کابینہ نے اس کے اوپر انپرنسیبل مندوری دے دی ہے لیکن ہمیں پریکٹیکلی فائدہ اس وقت ہوگا جب سینسز کے ریزرٹس نوٹیفائی ہو جائیں چاہے وہ پرویجنل نوٹیفکیشن ہو یا جیسی وہ لیکن وہ افیشلی نوٹیفائی ہو جائیں تو ہم نے آج اس تعداد کیا ہے کہ اس کو نوٹیفائی جلدہ جلد کیا جائے سینسز کے ریزرٹ ہمارے پاس آئیں الیکشن کمیشن کہتا ہے اور محکمہ شماریات کے چیف کمیشنر جو کہ سینسز کے ذمہ دار ہیں عاصف باجوا کہہ چکے ہیں کہ مردم شماری کے حتمی نتائج اپریل دو ہزار اٹھارہ سے پہلے وہ نہیں دے سکتے یہ ناممکن بات ہے گویا کہ یہ صورتحال پوری اس بات کی جانب واضح سمت دکھا رہی ہے کہ الیکشن اس الیکشن ایکٹ کے تحت نہیں ہو سکتے اکتوبر دو ہزار اٹھارہ سے پہلے اور اگر عبوری حکومت جو آئے گی اگر وہ جون میں آتی ہے اس کو ایکسٹینشن دینا ہے تو وہ کتنی مدت کے لیے ہوگا اور اس کے لیے کیا پارلیمنٹ اکھٹی ہوگی آئین میں ترمیم کی جائے گی اور یہ سب سے اہم سوال جو کس وقت پاکستان کی جمہوریت اور سیاست کا ہے اس کا جواب دینے کے لیے اور اس پر روشنی دانے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی اور ہمارے انتہائی مشہور پروگرام حضب حال کے مزبان جناب جنیت سلیم کو بہت بہت شکریہ جنیت سلیم صاحب گویا کہ ہمیں اس وقت کی موجودہ صورتحال میں وقت پہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آرہے یہ بات آگے بڑتی نظر آرہی ہے اکتوبر وغیرہ کی بات ہو رہی ہے آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ ایک دو مہینے الیکشن شاید ہمیں توسیح کرنی پڑے جی اسلام علیکم کامرن بھائی جہاں تک معاملہ ہے کامرن بھائی آپ نے کہا کہ وقت پہ الیکشن یا ایک دو مہینے آج کل پچھلے دو تین دن سے تو میں مختلف سینئر رہنماؤں سے آج یا کل غالباً مولانا فضل رمان صاحب نے بھی یہ فرمایا ہے کہ مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آرہے لیکن میری اطلاعات بھی یہ ہیں اور میرا خیال بھی یہ ہے کہ الیکشن بہرحال ہوں گے اور الیکشن کے بہت طویل عرصے تک التوا کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے کسی کے پاس ہاں البتہ پچھلے دو تین ہفتوں کے دوران جو ڈیولپمنٹس ہوتی نظر آ رہی ہیں میں اپنی کچھ انفرمیشن کی بنیاد پر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ لکیلی وہ اس کے پورا جو منظر نامہ بن رہا ہے آنے والے دنوں میں اس کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں یا بڑے تین چار سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس بات پر ان کے درمیان میوچل کنسنسز نہیں اپنی اپنی جگہ رضا مندی تینوں چاروں کی نظر آ رہی ہے کہ شاید انتخابات جو ہوں وہ جو عبوری سیٹ اپ ہو وہ کموں بیش ایک سال کا ہو کیونکہ سارے سٹیک ہولڈرز کا یہ خیال ہے اپنے اپنے تہیں اس میں کوئی آپس کی باہمی مشاورت شامل نہیں ہے لیکن سارے سٹیک ہولڈرز کا یہ لکی لی خیال ہے اپنے اپنے طور پہ کہ یہ ایک سال کی مدت ان سب کو سوٹ کرتی ہے لیکن مثلا نون لیگ یہ فوری طور لیکن جنیس علیم صاحب یہ بتائیے گا کہ سیاسی جماعتیں جو کہ الیکشن کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں حضب اختلاف کی جماعت اور پھر حکومتی جماعت یہ سب ایک سال کے لیے اپنے آپ کو وڈرو کر لیں اور عبوری حکومت دے دیں پھر ایسی عبوری حکومت کو اگر وہ اجازت دے دیں پتہ نہیں کب جائے گی ہاں یہ یہی میں ارز کرنے لگا تھا کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف ہے وہ انہوں نے اپنے اس ریزرویشن کا اظہار کیا ہے کہ اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ وہ ایک سال کے بعد وہ مدت ایک سال ہی رہے گی اور یہ سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ ایک سال کی مدت جو ہے وہ دو تین چار سال تک چلی جائے ایک سال کی مدت پہ سب سے پہلے آپ نون لیگ کو دیکھیں تو نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ وہ یہ جو موجودہ جو کرزوں کا بوجھ ہے ایکنومک میلٹ ڈاؤن ہے اس کے جو اثرات ہوں گے یہ ابھی پانچ چھ مہینے اس حکومت کے بھی باقی ہیں اور اس کے ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کی جو اقتصادی مشکلات ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو نون لیگ کا گمان یہ ہے کہ جو اگر ایک سال کی مدت آ جاتی ہے ابوری سیٹ اپ کے لیے تو اس میں اس کو دو تین فائدے ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ ایکنومک کرائسز جو ہوگا وہ اپنے اروج پہ ہوگا اور دوسرا گرمیاں آئیں گی اور گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ وہی ہوگا جو کاف لیگ کے ساتھ مطلب ہوا تھا تو اس کا جو سارا ملبا ہے ایکنومی کے میلٹ ڈاؤن کا ایکنومی ایکنومک کرائسز کا وہ لوگ نون لیگ کو بھول جائیں گے وہی جو تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد وہ ایک سال کی مدت ایسی ہوگی کہ وہ بھول جائیں گے تو آپ میں اسیوم کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس پیشکش کو اس رائے کو اس چیز کو کس طرح سے اس کو ایکسپٹ کرے گا اور اپنی جواد سے کہیں گے ہم سب ہٹتے ہیں ایک سال کے لیے ایک عبوری نظام کی حوالے کر دیتے ہیں یہ ہے اصل بات جس پہ بات کی جانی چاہیے کامران بھائی اصل میں یہ جو بھی آئندہ منظر نامہ بنے گا اس میں اس بات کی بہت زیادہ بلکہ بنیادی اہمیت اس بات کی ہوگی کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کی اہمیت نہیں ان کی موجودگی کہاں ہوگی کیا وہ ملک سے باہر ہوں گے یا ملک کے اندر ہوں گے اگر ملک کے اندر ہوں گے تو باہر ہوں گے یا اندر ہوں گے ان ساری صورت اس ساری صورت حال یہ اگر یہ صورت جو ہے آگے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو پاکستان کی جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں وہ بھی پھر اگلی چال چل سکیں گی کہ وہ کتنا اس الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت جو نواز شریف صاحب کے لیے بنیادی پرابلم ہے وہ پارٹی کو یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے کہ ان کے لیے اس وقت بنیادی پرابلم جو ہے وہ اپنی پارٹی کو اکٹھا کرنا ہے وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں بائی دس وے اور دیٹ وے کہ ہم اکٹھے ہیں اور ابھی بھی پارٹی میں میری ہی چلتی ہے لیکن لاہور میں بیٹھ کے ایک عام جنرلسٹ بھی یہ دیکھ سکتا ہے کہ صورتحال اتنی روزی نہیں ہے جتنی نون لیگ بتانے کی کوشش کر رہی ہے آج بھی دو دن پہلے بھی پچھلے ہفتے بھی لاہور کے ان تمام جو ہوتلز ہیں لاہور کی جتنی جگہیں ہیں جہاں پر کاف لیگ بنی جہاں پر یہ سارے معاملات تیپ آیا کرتے تھے وہاں پہ خفیہ اجلاس ہونا شروع ہو چکے ہوئے ہیں وہ وہی جم خانہ وہی ڈیفینس کلپ وہاں پہ اور آپ شاید یہ جان کے احران ہوں گے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں نون لیگ کی جو سبائی ہے جو لیڈرز ہیں سبائی وزیر ہیں پنجاب سے تعلق رکھنے والے وہ بڑھ بڑھ کے آگے وہ ایم این ایز کو ان اجلاسوں میں دعوت دے رہے ہیں آنے کی تو ابھی میں آپ کو مطلب دو یا تین دن پہلے ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ اسلام آباد میں پنجاب کے چار اجلاسے تعلق رکھنے والے ایم این ایز کو بلایا گیا نون لیگی ایم این ایز کو تو آپ یہ سن کے حران گیا جائیں گے کہ صرف تین ایم این ایز اس اجلاس میں شریک ہوئے بہت شارٹ نوٹس پہ ایک ٹیسٹ کیس بنایا گیا تھا کہ کتنے لوگ آتے ہیں صرف تین ایم این ایز آئے اور باقی سب نے یا دوسری بیل پہ موبائل بند کر دیئے یا کسی نہ کسی کوئی بہانہ بنا دیا اس کے بعد یہ تیپ آیا کہ آنے والے دنوں میں اگلے آپ دو یا تین دن کے بعد یہ میاں نواز شریف صاحب کی خاص ادایت ہے کہ ایک وفاقی پارلیمانی پارٹی کا بھی اجلاس بلایا جائے اور صبائی سطح پر بھی اجلاس بلایا جائے اور مکمل طور پر ایک شو آف پاور کیا جائے اب وہ کتنا کام بہت بہت شکریہ دینا جنیر سلیم حبانے ساتھ موجود ہے کبرشب ریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں آج کا واقعہ بہت ہی سنگین واقعہ آزادی صحافت پر اور خاص طور پر تحقیقاتی صحافت پر گوھر حملہ ہوا ہے بہت ہی دردناک آج کا یہ واقعہ ہے احمد نورانی پاکستان کے معروف و مشہور تحقیقاتی صحافی آج ان پر اسلام آباد کے قلب میں حملہ ہوا ہے اور ان کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت پر کے بعد آج پاکستان میں صحافیوں کے لیے خاص طور پر تحقیقاتی صحافت کے لیے ایک تکلیف دے دن ہے ایک بار پھر پاکستان میں تحقیقاتی صحافت پر اور پاکستان کے نامور تحقیقاتی صحافی پر حملہ ہوا ہے پاکستان میں یہ عمل انتہائی دلقراش بات ہے کہ معمول کا عمل بن گیا ہے وفاقی داروں حکومت اسلام آباد کے علاقے زیرو پوائنٹ پر آج نامعلوم افراد نے اخبار دی نیوز کے ممتاز مشہور و معروف تحقیقاتی جرنلسٹ احمد نورانی جو ہمارے اس پروگرام میں ہمیشہ شریک ہوتے رہے ہیں آج ان پر ایک ظالمانہ حملہ کیا گیا ہے جس میں ان کے سر پر شدید چوٹے آئی ہیں اور اس وقت وہ پمس میں زیر علاج ہیں اور یہ اس طرح کا حملہ تھا کہ جس میں ان کی جان جا سکتی تھی لیکن اللہ نے کم از کم اس حوالے سے ان کو محفوظ رکھا ہے پاکستان میں تحقیقاتی صحافت جتنی مشکل آج ہو گئی ہے اس سے پہلے میں اپنے 35 سال کے کیریر کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کبھی اتنی خراب صورتحال نہیں تھی بڑا مشکل کام ہے ہم جیسے تحقیقاتی صحافیوں کے لیے جن کا کام یہ ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر کام کرتے ہیں اور غلط کو ایکسپوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں صحیح کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس عمل میں ہم کبھی کسی کے پسندیدہ بن جاتے ہیں اور کبھی کسی کے لیے نفرت کی علامت یہ روزانہ کا عمل ہے جس سے ہم روزانہ کھیل رہے ہوتے ہیں اور احمد نورانی پاکستان کے ان بہادر صحافیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنی یہ کاوش بہتی دل جمعی سے اور انتہائی ایمانداری سے انجام دی ہے آج انہیں اس کی سزا دی گئی ہے اور اس پہ ہم سب کو نادم ہونا چاہیے اور ریاست پاکستان کو بھی کیونکہ اگر ہم نے بولنے کی آزادی نہیں دینی ہے ہم نے لکھنے کی آزادی نہیں دینی ہے اور ہم میں سننے کی اور اختلاف کو سہنے کی سکت نہیں ہے تو پھر ایز قوم ایز ریاست ہم پھر کہاں جائیں گے اطلاعات کے مطابق احمد نورانی کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ راولپنڈی سے اسلام آباد جا رہے تھے آج صبح کہ زیرو پائنٹ کے قریب چھے نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی کو روکا احمد نورانی اور ان کے ڈریور کو گاڑی سے متار کر آہنی روٹ سے ان پر تشدد کیا گیا چاہو مارے گئے اس دوران لوگ وہاں جمع ہو گئے اور ملزمان وہاں سے فرار ہو گئے یہ اسلام آباد کا قلب ہے یہاں اطلاعات میں بہت ہی امپورٹنٹ کلوز سرکٹ ٹیلیویجن کیمراز لگے ہوئے ہیں اور یہ کام جتنی آسانی سے کیا گیا ہے لگتا نہیں ہے کہ ملزمان کو کسی قسم کا کوئی خوف تھا یہ صورتحال پاکستان میں بڑتی چلی جا رہی ہے چاہے سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ ہو چاہے صحافی ہو دو ماہ قبل چوبیس ستمبر کو سینر جرلسٹ اور اینکر پرسن متیولہ جان کی گاڑی پر بھی پتروں سے حملہ کیا گیا تھا جبکہ چار ماہ قبل کچھ نامعلوم افراد نے جیو نیوز کے رپورٹر اعزاز سید کو دفتر سے گھر واپسی کے دوران اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی اسی طرح سے یکم جون کوئی غیر ملکی نیوز ایجنسی کے صحافی زیشان علی کو بھی نامعلوم افراد نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا یہ پوری صورتحال ہے جس کا کہ اس وقت پاکستان میں آزاد صحافت سامنا کر رہی ہے پاکستان میں آزاد صحافیوں کے لیے مشکل ہے صورتحال خاص طور پر الیکٹرونک میڈیا ٹیلی ویجن میڈیا کے سامنے آنے کے بعد جہاں پر ایکیوریسی کا فقدان ہے جہاں پر بےہنگم الزامات کی روزانہ بارش ہوتی ہے سچ اور جھوٹ آپس میں مل گیا ہے لیکن اس پورے محول میں وہ لوگ جو سچ مولنے کی کوشش کرتے ہیں سچ کو قریدنے کی کوشش کرتے ہیں طاقت کو للکارنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہی مشکل معاملہ ہو گیا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بات کرنی اور بات کا اعلان کرنا اس کو سامنے لانا اتنا مشکل کبھی اس سے پہلے ایسا نہیں تھا جو آج صورتحال ہے اور اگر اس صورتحال میں ہم سچ سننے کی سکت نہیں رکھ سکتے اور اگر ہم سچ کہنے کی اجازت نہیں دیں گے تو نقصان ریاست کو ہی ہوگا اور ایسی ریاست پنپ نہیں پائے گی کسی بھی صورت میں پنپ نہیں پائے گی اس سے بہتر ہے کہ ہم کہہ دے کہ ہمارے ملک میں آزاد میڈیا نہیں ہوگا اس آزاد میڈیا کے ایک بڑا حصہ بےہنگم میڈیا ہے ہم کہہ دے ہماری پوری ریاست ملکہ فیصلہ کرے کہ ہمیں اس میڈیا کہ نہیں چاہیے ہمیں میڈیا ایسا ہمیں سنگاپور جیسا میڈیا چاہیے ہمیں ملیسیا جیسا میڈیا چاہیے ہمیں بہرین جیسا میڈیا چاہیے سعودی عرب جیسا میڈیا چاہیے ہمیں نہیں چاہیے ایسا آزاد میڈیا تو بند کر دے لیکن اس کے جو فوائد ہیں اس کے جو سمرات ہیں جو اس کی positive sides ہیں پھر اس کو بھی بگتنے کے لیے آپ تیار ہو جائے کیونکہ اس کا بڑا شدید نقصان ہوگا لیکن فیصلہ کر لیں ایک بار کہ آپ کو آزاد میڈیا چاہیے یا نہیں چاہیے اور پھر اصول وضع کر لیں جھوٹ کو ناممکن بنا دیں بے ہنم الزامات کو ناممکن بنا دیں سزائے کڑی کر دیں ثبوت کو یقینی بنا دیں مگر مگر بولنے دیں بولنے دیں اور احمد نورانی جیسے صحافیوں کو کام کرنے دیں یہ آج بہت ہی تکلیف دے صورتحال ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں اس پر مزید بات کرتے ہیں میڈیا آرگنیزیشن ہماری پاکستان کے سب سے بڑا میڈیا آرگنیزیشن جنگ جیو گروپ ہے اس طوام صورتحال کا وہ سلسل کئی سالوں سے نشانہ بن رہا ہے خاص طور پر اس کے صحافی اس کا شدید نشانہ بن رہے ہیں ہمارے آزاد صحافی ہمارے پروفیشنلز ہے اس پوری صورتحال میں خاص طور پر وہ جو جنگ اور جیو میں خدمات سے انجام دے رہے ہیں وہ مشکل صورتحال میں ہیں کافی مشکل صورتحال میں ہیں نہیں ہے کسی بھی اس آرگنیزیشن کے صحافی پر اس سے پہلے اس کے منتاز اینکر پرزن حامد میر پر ایک شدید قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اس سے پہلے ایک اور پاکستان کے نامور انتہائی معروف انویسٹیگیٹیف جنرلس امر چیمہ جن کا تعلق نیوز سے ہے ان پر بھی بڑے کری حملہ ہو چکا ہے اور اس طرح کے حملوں کی کئی بڑی داستانیں ہیں جو کہ موجود ہیں آج کے اس واقعے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جیو نیوز کے ڈریکٹر نیوز جناب رانہ جواد پاکستان کی ممتاز اور باقبر صحافی بھی ہیں بہت بہت شکریہ رانہ جواد صاحب پہلے تو ہمیں احمد نورانی کی تازہ ترین صورت حال کے بارے میں بتائیے کامران صاحب بہت شکریہ اور آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں بڑی دل کو چھونے والی امپریسیف حقیقت بتائی ہے پیمز میں اس وقت احمد نورانی صاحب کا علاج ہو رہے ہیں ان کو سیریٹیو دیئے گئے ہیں ان کی حالت ابھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مکمل طور پہ نہیں کہہ سکتے خطرے سے باہر ہے ان کے سر پہ پانچ شدید چوٹے لگی ہیں اور ان کے ایک فریکچر ہے سکل پہ لیفٹ سائیڈ پہ جس میں کہ باہر اوپن وونڈ ہے اس وونڈ کی ویعہ سے کچھ بلڈ ٹریکل کر گیا اندر جو کہ ڈاکٹرز کے لیے پریشانی کا باعث ہے سٹیچ نہیں کر پا رہے ہیں وہ اس کو اور اس کو ابزورف کر رہے ہیں اور ہیوی انٹی بائٹکس پہ ان کو رکھا ہوا ہے آئندہ چوبیس کھینٹوں میں وہ ڈیٹرمن کریں گے کہ یہ جو ان کے سر پہ چھوٹے ہیں اس نے ان کے کسی احسابی نظام کو اندرونی نظام کو ان کی مومنٹ کو سپیچ کو آئی سائٹ کو ایفیکٹ تو نہیں کیا اگر یہ چوبیس کھینٹے خریت سے گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ فردر چوبیس کھینٹے وہ ابزورف کریں گے اور اس کے بعد ان کو اجازت دیں گے جانے کی اور پھر ڈکلیئر کریں گے کہ وہ خطرے سے باہر ہیں لیکن اس وقت صورتحال جو ہے پیمز کے اندر یہ ہے کہ ان کو مسلسل نگرانی میں رکھا ہوا ہے ڈاکٹرز اچھا ارار صاحب یہ بتائے گا کہ اب سے چار روز قبل میں کافی حران ہوا تھا جب یہ احمد انانی کا میں نے انانسمنٹ دیکھا تھا کہ وہ اپنا ٹویٹ ہینڈل بند کر رہے ہیں وہ اب سوشل میڈیا کا راستہ اور دروازے انہوں نے بند کر دی وہ بہت ایکٹیو ہوتے تھے سوشل میڈیا میں اور جو بھی ان کے خیالات تھے کسی کے نزدیک بہت قابل اطراز ہوں گے موت رضا ہوں گے لیکن انہوں نے کیوں کیا تھا یہ کیا سیچویشن ہے یہ دیکھیں کامران صاحب یہ تو ان کا اپنا فیصلہ تھا جو انہوں نے امپلیمنٹ کیا لیکن ان کے اوپر ایک بہت کنسسٹنٹ اٹیک سوشل میڈیا پہ تھا اس کے اندر بدقسمتی سے پاکستان کی ایک بڑی سیاسی پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور اس کے کچھ لوگ اس میں پیش پیش تھے ان کی بہت تضحیق کی گئی اور ان کے حوالے سے انتہائی غلیز زبان استعمال کی گئی الزامات کی بوچھار تھی اور آپ یہ دیکھیں کہ پورا ایک بڑا گروپ ہے جنگ اور جیو کا اس کے اپنے کچھ حصول و زوابط ہیں اور بہت حد تک ان کے لیے مشکل ہوتا تھا کہ وہ ایک بہت وائیڈر سکیل پہ اپنے لیے مستر کرسے تو میرا خیال ہے کہ اس پریشر میں انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیف کرنے کے لیے اپنے آپ کو ڈی ایکٹیویٹ کیا تھا کیونکہ یہاں پہ آپ کے خلاف جو مرضی کہہ دیں سوشل میڈیا پہ جو مرضی زبان استعمال کر لے سیاسی لیڈر آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے وہ آپ کو غدار کہیں وہ آپ کو چور کہیں وہ آپ کو ڈاکو کہیں وہ آپ کو ایجنٹ کہیں یہ تو ایک انڈیویجول کے ساتھ ایک صحافی کے ساتھ ایک ادارے کے ساتھ ہی ہوتا ہے یہاں تو ہمارے پاکستان میں تو اب ہم فوج کو بھی برا کہتے ہیں ہم آئی ایس آئی کو بھی جو جی میں آتا ہے کہتے ہیں ہم فوج کے سربراہ کو بھی جس قسم کا بھی چاہے الزام اس پر لگا دیتے ہیں تو یہ کیفیت کو کیسے قابو بلائے جائے گا پھر اسی کے اثرات آپ ٹیلیویجن پہ دیکھتے ہیں یہ اسی طرح کی صورتحال آپ کو وہاں بھی نظر آتی ہے کیسے قابو بلائے پھر ہم اسے بلکل صحیح بات ہے کامران صاحب خود ساختہ درجمان بھی ہے ایک تو تنقید ہے دوسرا تنقید کی آرد میں ہمدردیاں سمیٹنا تیسرا اکسانہ آپ مجھے بتائیں کسی ملک میں کیا سیاستدان اپنی مسلحہ فواج کے لوگوں کو یا عوام کو اکساتے ہیں کہ آپ بغاوت کریں آپ یہ کریں آپ ان کو شرم دلاتے ہیں ان کو لے کے آتے ہیں اس پچ پہ جن پہ ان کا سیاسی فائدہ ہو ان کو اپنے سیاسی مقصد کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن فری فار آل ہے میں آپ نے کامران خواہد اب شروع میں بڑی اچھی باتیں کی میں اسے ایک سٹیپ آگے جاؤں گا ایزا جرنلسٹ میرا بھی دل بہت رنجید ہے ستائیس سال سے اس پروفیشن میں ہے میں نے اس سے بری صورتحال کبھی نہیں دیکھی جب اتنی نفرت اتنی زیادہ تفریق ہے کہ ایک دوسرے کے گلے کارٹنے کے اوپر اتریں اور کسی چیز کا لحاظ نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ کی ریگولیٹری باڈی ہے حکومت کو ہمارے تمام اداروں کو ملک بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ایک دفعہ اس سارے سسٹم کو ریویو کریں صحافت کے پیشے میں وہ لوگ ہیں جو کہ صحافت سے اپنی آمدری لیتے ہیں ہر ایرہ غیرہ اس کے اندر آتا ہے وہ اپنا انفلونس بڑھانے کے لیے آتا ہے وہ پھر کسی کا موت پیس بنتا ہے اور جو بے ہنگم آپ کہہ رہے تھے اس کا نتیجہ وہ نکلتا ہے کوئی رولز نہیں ہے کوئی کسی قسم کی قدغن نہیں ہے آپ کا ریگولیٹری آثاریٹی جو ہے وہ بالکل ایک بے بس تماشائی کی طرح بیٹی ہے عدالتیں ایک فریق ہیں سیاسی پارٹیاں ایک فریق ہیں چینلز کے آنر ایک فریق ہیں ایک ورکن کلاس کا صحافی جو احمد نورانی جیسے ہے جس کی میں بہت عزت کرتا ہوں ایک ایسا صحافی جو کہ ایک انتہائی ماندار ہے دیڈی کیٹڈ صحافی ہے اس کے نظریات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس کے باعثی سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آپ اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ وہ ایک کرپٹ آدمی ہے کس طرح آج اس کو سڑک پیار میں آپ کو کامرن صاحب ایک بات بتاؤں کہ جو آج کی اٹیمٹ تھی جو سر پہ مارا گیا تھا اس کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی گئی خدا کا شکر ہے کہ وہ بچ گیاں جو ڈاکٹر ہمیں بتاتے ہیں کہ جس طرح کی چوٹیں لگائی گئی ہیں اس کو ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل ایک ویجی ٹیبل کی طرح باقی زندگی گزارتا خدا نہ خواستا یہ کامرن صاحب یہ ایک ورکنگ صحافی کے ساتھ ہے حکومت سے پوچھیں وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کمیٹیاں بن جاتی ہیں کس سے پوچھیں اب تک کے سلسلے میں کیا حکومت کی جانب سے اسلام آباد کی آثورٹیز کی جانب سے پولیس کی جانب سے کیا ہوا ہے اب تک کیا ہوا ہے اس معاملے میں جو بھی کاؤسپیٹکس ہیں جو کچھ بھی یہ تھوڑا سا شیئر کریں دیکھیں ایک ایف آئی آر انہوں نے کاٹی ہے نام علوم افراد کے خلاف اس کے بعد جو مانیٹرنگ کیمرہز لگے ہیں ان کو ریویو کیا اس میں احمد نورانی صاحب دس بج کے سنتالیس منٹ پہ اسلام آباد میں فیض آباد انٹرچینج پہ انٹر ہوتے ہیں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ڈرائیور ہے اسی ویڈیو میں پیچھے دس بارہ فٹ کے فاصلے پہ یا پندرہ فٹ کے فاصلے پہ ان کی ایکسٹریم لیفٹ پہ فٹ بات کی طرف تین موٹ سیکلیں ہیں جو ان کا پیچھا کر رہی ہیں بظاہر لیکن وہ دھندلا ہے اس میں ان کے نمبر پلیٹ آگے کے نہیں ہے اور جو چہرے ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں یہ دن دہارہ اسلام آباد کی سڑک پہ ہو رہا ہے اس کے بعد جب وہ فیصل آبینیو میں آتے ہیں وہاں سے یو ٹرن لیتے ہیں واپس اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے ایک راستہ ہے جو پی آئی ڈی اور یہ آپ کی آفیس کے سامنے سے گزرتا ہے وہاں پہ جب وہ پہنچتے ہیں تو وہ موٹ سیکل والا جو ہے وہ آگے آتا ہے ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے دو لیفٹ سائٹ سے آتے ہیں ان کی چابی نکالتے ہیں اور گسیٹ کے مارتے ہیں اور اس کے بعد اتمنان سے فرار ہو جاتے ہیں وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ آکے بچاتے ہیں لیکن اس وقت تک وہ شدید مضروب کر چکے ہوتے ہیں احمد نورانی صاحب کو تو یہ ابھی تک کی تحقیقات ہے پولیس چاہت سوچ رہی ہے کہہ رہی ہے دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ اس سکیچ کو بڑا کرے گی اس پہ فوکس کرے گی ہو سکتا ہے کہ ایڈنٹی فائی ہو جائے ایک سکیچ یہ بننا ہے کہ ایک براؤن کلر کی چاکلیٹی کلر کی شرٹ اور بلیک پینٹ میں ایک آدمی ہے اس کا سکیچ نکالیں گے لیکن اور دوسری طرف پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنا دی آئی جی اسلامباد جو تین دن کے اندر ابتدائی ریپورٹ دیں گے یہ کہانی بہت پرانی ہے بہت پرانی کہانی ہے ہماری نیک تمنہ ہیں اب آپ کے سٹاف کو نیوز کے اور جیو کے سٹاف کو ضرور پلیس پہنچائیے رانہ جواد ڈریکٹر نیوز شیئر کر رہے تھے پاکستان کے معروف مشہور تحقیقاتی صحافی احمد نورانی پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے آج اسلامباد میں خبر شبریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے این اے چار کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف تو جیت گئی لیکن جواد اسلامی کے لیے ایک بار بری خبر آئی ہے پاکستان کی بہت موسر مذہبی سیاسی زماعت اب اس کا سیاست سے صفایہ ہوتا نظر آ رہا ہے بلکہ دوسری سیاسی زماعتیں بھی شدید مذہبی سیاسی زماعتیں شدید مشکلات میں ہیں اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد میں استعدام سے بغاوت کا اعلان کرتا ہوں میں ایک ایسا پاکستان آپ کو دینا چاہتا ہوں سب کے لیے اکسام نظام تعلیم اور تعلیم مفت ہوگا کوئی آدمی بھوکا نہیں سوئے گا میرے پاکستان میں علاج مفت ہوگا انشاءاللہ میری حکومت میں وی آئی پی ہسپٹل میں بیمار ہوگا جس کا اپنا کر رہی ہے اس کو ہم کر دیں گے میں چاہتا ہوں کہ گیٹ کے پیداوار میں ہر کسان کو شریک کیا جائے احساب ہوگا سب کے لیے ہوگا احتساب ہوگا سب کا ہوگا میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں میرے اکتو کمرانی ہو روزگار ملنے تک ہر نوجوان کو بے روزگاری ایلاؤنس میں لے گا میں اس نظام کا باغی ہوں جس میں ان کے کتے متگن کاتے ہیں اور غریب کا بیٹھا گندگی قدیر میں رضا تلاش کرنے پر مجبور ہو جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق کی باتوں میں جتنا بھی اخلاص ہو یا سچائی ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ اس جماعت کا سیاسی منشور اور انتخابی دعوے اور نعرے اپنی جگہ پر لیکن اب یہ اس ملک کی سب سے اہم سیاسی حقیقتوں میں سے ایک ہے کہ ملک کی انتخابی سیاست میں جماعت اسلامی کا تیزی سے صفایہ ہو رہا ہے گنشتہ روز پشاور کے حلقے انہ چار کے زمنی الیکشن میں جماعت اسلامی کے امیر دواصل فاروق محض سات ہزار چھ سو ارسٹھ بوٹ لے سکے لاہور میں این اے ایک سو بیس کے زمنی الیکشن میں جماعت اسلامی کے زیادہ دین انساری نے صرف پانس سو بیانوے ووٹ حاصل کیے تھے اور ظاہر ہے کہ ان کی زبانت ضبط ہوئی تھی ملک بھر میں قابل اسمبلی کے اب تک چھتیس زمنی الیکشن ہو چکے ہیں جماعت اسلامی کسی الیکشن میں قابل ذکر ووٹ نہیں لے سکی ہے بلکہ زیادہ تر انتخابات میں بہت ہی معمولی ووٹ اس کے کیانڈیڈیٹس نے حاصل کیے ہیں خیبر پک ترخہ اسمبلی میں دیر کے حلقے ترانوے کے نشست پر جماعت اسلامی کرکن بحرام خان جالی ڈگری پر ناہل ہوئے اور زمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کو آسانی سے ہرا دیا یہ ایک اور ٹرننگ پوائنٹ تھا جس سے لگتا تھا کہ جماعت اسلامی اپنے کٹر اور اپنے گڑھ میں بھی جو ہے اپنی نشست کو اور اپنے ووٹس کو نہیں سمال پا رہی ہے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں ملک بھر میں مجبور طور پر جماعت اسلامی کی کامیابی براعنام تھی قوم اسیملی کے نشستوں میں جماعت اسلامی کے پاس صرف تین اراکین تھے کیپی کے میں جماعت اسلامی کے پاس صرف چھے نشستیں تھی جبکہ سجد اور بلچستان میں جماعت اسلامی کا ایک بھی رکن منتخب نہیں ہو سکتا ملک بھر کے بلدیاتی الیکشنز میں میئر سے لے کے کانسلر تک چھتبیس ہزار سزار نشستوں میں جماعت اسلامی نے صرف ایک سو گیارہ نشستیں حاصل کی لیلسز بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی پنجاب میں اپنے مرکز منصورہ کی بلدیاتی نشست بھی ہار گئی تھی انیس سو ستر سے دوہزار تیرہ تک ہونے والے انتخابات کہ جماعت اسلامی انفرادی سیاست کے بجائے کسی انتخابی اتحاد کا حصہ بنے تو اسے کچھ لگ کچھ مل جاتا ہے جیسے انیس ستتر میں نو ستاروں کے پاکستانی قومی اتحاد انیس سو اٹھاسی اور انیس سو نوے میں اسلامی جمہوری اتحاد اور دوہزار دو میں متحدہ مجلس عمل کے پرائٹ فارم سے جماعت اسلامی کو پارلیمانی پولیٹکس میں بھرپور حصہ لینے کا موقع ملا لیکن اب جو صورتحال ہے وہ ایک بہرانی صورتحال ہے نہ صرف یہ کہ جماعت اسلامی کے لیے بلکہ یہ آثار بھی مل رہے ہیں کہ پاکستان میں مذہبی سیاست کا بھی جو دور تھا وہ اختتام پذیر ہے لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے کراچی سے لے کے پشاور تک مذہبی سیاسی جماعتوں میں مذہبی سیاسی جماعتوں کے ناروں میں اور مذہبی سیاسی جماعتوں کے پروگرام میں جماعت اسلامی اس کی سب سے بڑی وکٹم نظر آتی ہے وہ جماعت جو پاکستان کی سیاست میں جس کا بڑا وزن ہوا کرتا تھا جس کا بڑا مقام ہوا کرتا تھا وہ ہماری نظروں کے سامنے تحلیل ہو گیا ہے ان تمام عمور پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں محترم لیاقت بلو جو جنرل سیکٹری ہیں جماعت اسلامی کے بہت بہت شکریہ لیاقت بلو صاحب مفتبو میں نے کر دی آپ کی خیال میں اس کی وجہ کیا ہے اسلام علیکم جی کامران خان صاحب آپ کا بہت شکریہ دیکھیں کل بھی ہم نے آپ کا تجزیہ پوری توجہ سے سنا اور آج بھی اخبارات میں جو آپ کے قاسرات ہیں آپ کا تجزیہ ہے اس کو ہم نے بہت عزت اور اعترام کے ساتھ پڑا ہے اور ظاہر ہے کہ بھی جب ایک انتخاب ہوتا ہے اور انتخابات کے نتائج اچھے نہیں آتے تو اس پہ تفسرے کا بھی حق ہوتا ہے تجزیہ کا بھی حق ہوتا ہے پھر جماعت سلامی تو ایک سیاسی جمہوری اور آئینی جد و جہد پر یقین رکھنے والی جماعت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ این اے وان ٹو زیرو کا نتائجہ ہو یا پشاور کے اندر این اے فور کا نتیجہ ہو یہ نتائج کے اعتبار سے ہمارے لیے بھی الارمنگ ہے ہمارے لیے بھی ایک جنجوڑنے کا باعث ہے اور جو ہماری کمی اور کمزوریاں ہیں اس کی بھی نشاندہی کر رہی ہے لیکن ظہر ہے کہ بھی زمنی الیکشن تو زمنی الیکشن ہوتا ہے یہ جن کی سیٹ ہوتی ہے عمومی طور پر وہی سیٹ جیت جاتے ہیں میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اگر مین کینیڈیٹ کے مقابلے میں جو مخالف جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ مل کر کوئی ایک فیصلہ کر لیں تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ آتا ہے یا وہ سب کے لیے ایک بھرم رکھنے کا باعث بنتا ہے بلو سب آپ کی اپنی سیاسی حیثیت آپ کا تجربہ اور آپ کا اپنا ایک وقار اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ زمنی الیکشن ہیں بلدیاتی الیکشن تو براہ راست الیکشن تھے بلدیاتی الیکشن میں بھی یہ ہزاروں نشستوں پہ جماعت اسلامی کے سو میدوار ٹوٹل جیتے ہیں پیغام یہی ہے کہ عوام میں یہ پروگرام جو ہے وہ اس کی پذیرہ ہی نہیں مل رہی ہے کوئی بھی اس کی وجہ ہو نہیں خان صاحب میں اسی چیز کی طرف ہی آ رہا تھا کہ یہ تو زہرہ ایک زمنی الیکشن ہے اس سے پہلے بلدیاتی انتخابات میں بھی کوئی اچھا نتیجہ نہیں آیا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہی جا سکتی کہ انتخابی محاص پر یہ انتخابی میدان میں ہمارا ایک بیڈ پیت چل رہا ہے ہم اس کو ریگین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی جیسے آپ نے خود تجزیہ میں کہا کہ جیسے مذہبی سیاست یا دینی سیاست جو ہے کہ وہ آؤٹ کلاس ہو رہی ہے یا اس کو پذیرائی نہیں مل رہی یا جماعت اسلامی کو پذیرائی نہیں مل رہی لیکن آپ دیکھیں کہ اس پولورائزیشن کی پولٹکس میں جہاں مختلف جماعتوں کو بھارا جاتا ہے ان کی پشتی بانی کی جاتی ہے اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ان کے اندر شامل کیا جاتا ہے تو ایک الیکٹ ٹیبلز کی پارٹیاں بنتی ہیں ان کے کوئی نظریات یا ان کے بیس نہیں ہوتی اور اسی کی بنیاد پر عوام کا مال دولت پیسے پروپیگنڈے کی بنیاد پر ایک محول بنایا جاتا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ چلیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور لوگ یہ تک دیا کریں کہ کون جیت رہا ہے اس کے ساتھ چلیں اگر آپ تھوڑا سا یہ اپنا تجربہ شیئر کریں آپ کی اپنا کیا آپ کی اس وقت آپ کا تجربہ بتاتا ہے کہ یہ صرف محض جماعت اسلامی کی بات نہیں دراصل پاکستان کے عوام میں مذہبی سیاست سے دوری ہو رہی ہے مذہبی سیاسی جماعت سے دوری ہو رہی ہے اور وہ الائن نہیں کر رہی مذہبی سیاست سے جماعت اسلام بھی ظاہر ہے کہ بڑی مذہبی سیاسی جماعت ہے تو اس کو سفر بھی کر رہی لیکنہ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے آپ کیوں حباب سے دوری ہو رہی ہے خان صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ماضی میں جتنا بھی ایک انتخابی عمل چلا ہے اس میں جو دینی ووٹر ہے یا پرو پاکستان ووٹر ہے یا جسے آپ دینی محبت رکھنے والے ووٹرز ہیں وہ منتشر ہوئے ہیں اور وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنی بیس کو منتقل کیا ہے یا کسی اور طرف شفٹ ہوئے ہیں لیکن جو سیاسی پارٹیوں نے وطیرہ اختیار کیا ہے جو ان کی ڈیلیوری نہیں ہے گوڈ گورننس نہیں ہے لوگوں کو مطمئن نہیں کر پا رہے ہمارا وہ اس چیز کے متلاشی ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو اچھائی کا بھلائی کا اور لوگوں کے لیے خیر کے دعوے کرتے ہیں یہ آپس میں کیوں ایک رائے نہیں بناتے کیوں ہی کٹھے نہیں ہوتے اس لئے ہم نے گزشتہ عرصے میں آپ دیکھیں کہ ہم کسی انتخابی الائنس میں نہ ہو لیکن ملی یک جیتی کانسل کا پلیٹ فارم ہو دفاع پاکستان کانسل کا پلیٹ فارم ہو اس میں کم از کم دینی جماعتوں کی قیادت کے درمیان ایک اچھی ورکنگ ریلیشن چپ رہی ہے لیکن یہ کیوں نظر نہیں آتی اب بروز صاحب آپ نے دیکھا متحدہ مجلس حمل ایک بڑا پوزٹیف فارمولا تھا لیکن اب بھی وہ جماعتیں جو فقہی طور پر نظریاتی طور پر آپ کے ساتھ ہیں یا آپ سے یگانگت رکھتی ہے آپ ان سے بھی نہیں مل پاتے باقی کسی جماعت سے تو جب علیہ اسلام کے ساتھ بھی جوڑ نہیں ہو پا رہا حالے سے ابھی تک یہ فیصلہ موجود نہیں تھا کہ ہم اکٹھے مل کے چلیں اس لئے اگر جماعت سلامی کا پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کا تاثر ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ان پارٹیوں کو آزادانہ طریقے سے اپنے فیصلے کا حق ہے لیکن ہم مولان فضل و روان صاحب کے گھر پر بھی مل بیٹھے ہیں ابھی گزشتہ دنوں جو ہم نے کمیٹی بنائی ہم نے اس کا بھی ایک جائزہ لیا ہے پھر ایک اور نشست بھی ہم کر رہے ہیں ہم ان چیزوں کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ نو نومبر کو منصورہ میں ان تمام قائدین کا سربراہوں کا اجلاس ہوگا اور ہم یقینی طور پر حقائق کی بنیاد پر ان چیزوں کا تجزیہ کر کے ووٹر کے سامنے ایک نیا عظم ایک نیا حوصلہ اور ایک نیا پیغام دے کے پاکستان کی سیاست میں اس نظریاتی سیاست کو واپس لانے کی کوشش کریں گے بہت شکریہ جناب لیاقت بلوچ جل سیکرٹری جماعت اسلامی ہمارے ساتھ تھے کہتے نو نومبر کو ہوگا اجلاس دوسری مذہبی سیاسی جماعت کے ساتھ منصورہ میں اور اس کے بعد ایک سیاسی اتحاد تشکیل دینے کی اندیہ دے رہے ہیں جناب لیاقت بلوچ مذہبی سیاسی جماعت کی خبر یا انتشار کی باتیں پاکستان کو مزید کم زور کر دیتی ہے سخت چیلنج ہے اور اس کے لیے اکھٹا ہونے کی شدید ضرورت ہے یہ چیلنج کتنا سنگین ہے اس کی ایک اور چھلک دکھائیں گے آپ کو چھوٹے سے ہوا پھر کے بعد امریکہ افغالستان اور بھارت کا جو ملاف ہے وہ مضبوط ہوتا نظر آ رہا ہے تینوں ملک ایک ہی زبان میں پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں اور صرف زبانی طور پر رہی بلکہ عملی طور پہ بھی اور یہ پاکستان کے لیے ایک انتہائی گھمبیر اور سیریس سیچویشن ہے خاص طور پہ ایک ایسی سیچویشن جو اس بات کیا تقاضی کرتی ہے کہ پاکستانی قوم کو متحد ہونا ہوگا سیاسی اور تمام قوبتوں کو ایک ایک پلیٹ فارم پہ ایک صفحے پہ اور ہر صورت پہ ہر لحاظ سے متحد ہونا ہوگا کیونکہ چیلنج بڑھتا جا رہا ہے امریکہ کہ پاکستان کے حوالے سے وہی مطالبات تھے جو کہ مسلسل جاری ہیں اور دوسرے جانے پاکستان کے سویل اور اسکری قیادت کی جانب سے انہیں نو مور کا پیغاد دیا گیا گویا کہ پاکستان اپنی پوزیشن کو برقرار رکھا ہوا تھا لیکن حالیہ واقعات کے باوجود جس میں کہ امریکن فیملی کو پاکستان میں پوجی دستوں نے ریسکیو کیا تھا کئی اور بڑے واقعات ہوئے تھے اس کے باوجود برف کوئی بڑے بڑے انداز میں پگلتی نظر نہیں آئے ٹیلرسن امریکی وزیر خارجہ پاکستان کے بعد بھارت گئے اور وہاں انہوں نے روایتی پاکستان مخالف انداز کو جانی رکھا اور کہا کہ امریکہ بھارت کو امرتیوی طاقت کے طور پر دیکھتا ہے اور بھارت کی فوجی قومت بڑھانے کے لیے اسے ایف سکسٹین اور ایف ایف ایٹین سمیت جدید ترین جنگی ٹکنالوجی فراہم کرنے کا اعادہ کیا اور ساتھ میں کہا بھارت آنی بھارت کی جنگی صلاحیت کو بڑھانے اور پاکستانی سردوں کی جاسوسی کے لیے مودی سرکار کو جیسے میں نے آپ کو بتایا دو بلینڈ ڈالر کے بائیس ڈرونز بھی دے رہا ہے اور اس کے علاوہ سرولیس انکویٹمنٹ دے رہا ہے اور یہ ڈرونز جو ہوں گے یہ ففٹی تھاؤزن فیٹ کی بلندی سے مسلسل چودہ گھنٹے اور اٹھارہ سو کلومیٹر طویل علاقے کی نگرانی کر سکیں گے اور جو بھارت کے لیے امریکہ کا سب سے اہم اور قلیدی طوفہ ہے یہ وہی ڈرونز ہے جس کی پاکستان امریکہ سے طلب کرتا رہا ہے مانگتا رہا ہے جشت گردی کے خلاف جنگ میں لیکن امریکہ نے پاکستان کی یہ قواہش پوری نہیں کی تھی افغانستان کے صدر اشرف غنی بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں ہیں اور پرسو نئی دلی میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایک بہت اہم بات کی انہوں نے کہا کہ اگر افغانستان کو واغا اور اٹاری بورڈر سے تجارت کی اجازت نہیں دی جاتی یا گویا کہ بھارت اور افغانستان کے درمیان پاکستان تجارتی رہداری فراہم نہیں کرتا تو اشرف غنی کے بقول افغانستان سنٹر ایشیا تک پاکستان کی رسائی کو ناممکن منا دے گا اور سی پیک کا جو چینی خواب ہے اس قطعے کو جوڑنے کا افغانستان اس کی اجازت نہیں دے گا پہلی بار اشرف غنی نے یہ بہت سیریس دھمکی دی ہماری تک پہلی رہا بارا ہماری دارے Wu出انی ایماری تک روز رہی شما اندیار ہے اینجا پہلی یک ج constittha ہماری شخص کے درمیان اینجا پہلی کام کاری ایک سوریانی the win-win approach is to open up to trade and transit the lose-lose approach is to block it but we have a lot more prospects and let's understand can there be connection between Central Asia and Pakistan without Afganistan Pakistan-Amerika تعلقات میں سب اچھا نہیں ہے Wall Street Journal کے مطابق امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اپنے حالیہ دورے میں پاکستان کو خبردار کیا کہ اگر پاکستان طالبان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا تو امریکہ اپنے طور پر اس خطرے سے نمٹے گا ریکس ٹیلرسن نے کل جریوہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے رویے کے حوالے سے ہمیں جائز تحفظات ہیں ہم نے ان سے کہا ہے کہ فیصلہ کر لے کہ امریکہ سے تعاون کرنا ہے یا نہیں اور اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تعاون نہیں کرنا تو ہمیں صاحب بتا دیں پھر ہم اپنا پلان بنائیں گے اور مسئلے سے خود نمٹیں گے یہ کوئی دھمکی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے کیونکہ ہمیں زمینی حالات و واقعات سے نمٹنا ہے یہ امریکی وزیر خارجہ کی تازہ ترین دھمکی ہے جس کو انہوں نے کہا چیلنج گھمبیر ہے اور وہ مزید گھمبیر تر نظر آ رہا ہے اس موری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نیوارک پہ موجود ہیں بوسٹن یونیورسٹی میں پارٹری سکول آف گلوبل سٹیڈیز کے دین جناب عادل نجم بہت بہت شکریہ عادل نجم صاحب جو دورے ہوئے ریکس ٹیلرسن کا یہاں پہ پھر ہمارے پرائم منسٹر وہاں تھے امریکن وائس پریزنٹ سے میٹنگ ہوئی اس دوران پھر فورن منسٹر گئے پھر بارڈرس پہ کافی ایکٹیوٹی ہوئی ان کی ملٹری امریکن ملٹری کی امغانستان کی پاکستان کی اس سب کے باوجود کیا وہ جو 21 اگست والا اسٹیٹس کو تھا جو ایک جمود تھا وہ ابھی بھی برقرار ہے میرے خیال میں برقرار ہے بالکل برقرار ہے اور برقرار رہے گا اور دوسری چیز یہ کہ وہ صرف 21 اگست کا نہیں تھا اس سے پہلے سے تھا 21 اگست جو ہے وہ اس کی ایک پینفیسٹیشن تھی وہ ٹرمپ صاحب نے ان کا جو ایک خاص انداز ہے تھوڑا بھنڈا سا اس میں انہوں نے اس کا اظہار کیا لیکن یہ جو سٹیٹس ہے یہ اس سے پہلے تھا اس وقت ہے اور یہ رہے گا میرے خیال میں پاکستان کے جس وقت جتنی ہم پاکستان میں تشویش ہوتی ہے امریکہ کے بارے میں اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ اس کے لیے ایک لانگ ٹرم میرے خیال میں اب یہ سٹیٹس کو ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ چاہے حالات بہتر ہوں یا نہ ہوں پاکستان کی کوشش اور میرے خیال میں امریکہ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ حالات اس سے زیادہ خراب نہ ہو تاکہ ہم کم از کم اس سٹیٹمنٹ سے ٹھیک ہونے والا مسئلہ نہیں اچھا اس کے لیے یہ جو مسلسل بات ہو رہی ہے عربی چیف کابل گئے تھے وہاں پہ جائنٹ ایکشن کی بات ہوئی ہے کواڈیڈیٹڈ ایکشن کی بات ہوئی ہے پھر یہی بات ہے امریکہ کے وزیر دفاع نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے بھی ہوتی رہی ہے تو یہ کوئی وے فورڈ نہیں ہے اس میں نہیں وے فورڈ ضرور ہے وے فورڈ ضرور ہے میرے خیال میں لیکن یہ ایک سٹیٹمنٹ سے ٹھیک ہونے والا مسئلہ نہیں کہ دیکھو یار آج ان کا موٹ ٹھیک ہو گیا تو اب سب ٹھیک ہو جائے گا چاہے جو سٹیٹمنٹ افغانستان سے آئے یا امریکہ سے آئے میرے خیال میں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حالات ٹھیک ہو گئے اس کا مقصد یہ ہے کہ وی آر ریڈی ٹو کیپ ٹاکنگ کیونکہ ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ جس قسم کی باتیں ہوئی ہیں کسی وقت آپ اس کو آف کرنے کے نہیں ہم نے تم سے بات ہی نہیں کرنی ہے ہم آپ اس میں فیصلہ کر لیتے ہیں جیسے آج ٹیلرسن کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا مقصد تقریبا یہی ہے کہ اگر نہیں پیش رفت ہوئی تو ہم حالات اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو چاہے افغانستان ہو چاہے امریکہ ہو بھارت کو تو اس وقت چھوڑ دیں لیکن ان دو کی طرف سے ہمیں کنٹینمنٹ کی طرف جانا چاہیے میرے خیال میں بالکل درست سٹریٹیجی یہ ہے کہ ایک تو جو نیریٹیو ہے اس کو ہم ریپیٹ کریں چاہے وہ مانے یا نہ مان دوسرا یہ ہے کہ بھائی آر ٹی ڈیمنسٹریٹ کہ وی آر آن آن بورڈ بہت بہت شکریہ جناب عادل نجم ہمارے ساتھ موجود تھے ڈی آک سے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے سیٹر سنڈے کی ہفتہ وار تعتیل رہتی ہے پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر موسیقی